ہیٹ ویو کی وجہ سے جہاں ملک کے مختلف ریاستوں کے لوگ اس وقت جلساتی گرمی سے جوج رہے ہیں وہی اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو کشمیر میں بھی اب ہیٹ ویو دیکھنے کو مل رہی ہے جیہاں پچھلے پچیس سالوں کی اگر ہم بات کریں تو پچھلے پچیس سالوں میں پہلی مردبہ سری نگر کا پارا جو ہے وہ پینتیس اشاریہ زیرو چھے تک پہنچ گیا ہے جیہاں پچھلے پچھلے پچیس سالوں کا جو ریکارڈ ہے وہ جلائی کے پہلے ہی ہفتے میں توڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اور چونکہ اگر ہم کشمیر کے باقی علاقوں کی اگر ہم بات کریں سیاحتی مقامات کی اگر ہم بات کریں چاہے گل مرگ ہو چاہے پہل گام ہو یا سن مرگ ہو وہاں ان علاقوں میں بھی اب کہیں نہیں کہیں بڑھتی ہوئی گرمی محسوس کی جاری ہے جیہاں شہر سرینگر میں آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم سرینگر کے مشہور ڈلیک شہر اپاک جلی ڈل کے پاس ہے پیچھے آپ میرے دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ویرانی سی چھائی ہوئی ہے اور یہ وہ ڈلیک ہے جہاں آج کل شام کے وقت سیاہوں کی وجہ سے تل رکھنے کی بھی جگہ دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے وہی اس وقت یہی شہر اپاک جلی ڈل ویرانی کا منظر پیش کر رہا ہے جیہاں پچھے پچھے سالوں کی اگر ہم بات کریں یعنی کہ پچھے دو دہائیوں کی اگر ہم بات کریں تو سرینگر میں جو پارا ہے وہ پہلی وار 35.06 یعنی 35.06 کو کراس کر چکا ہے کشمیر کے باقی علاقوں کی اگر ہم بات کریں چاہے کوپارا ہو یا پہلگام ہو یا کوکرناگ ہو یا کازی گنڈ ہو بل ترتیب وہاں بھی 34 کے آس پاس درجہ حرارت دیکھنے کو مل رہا ہے مشہور سیاحتی ہل ریزارٹ گل مرگ میں بھی پچھے گیارہ سالوں کے بعد کل جو درجہ حرارت محسوس کیا گیا کل جو درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا وہ پچیس اشاریہ 07 تھا یعنی کہ پچھے گیارہ سالوں کے بعد جلائی کے پہلے ہفتے میں یہ پہلی بار اس طرح کا درجہ حرارت گل مرگ میں دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ گل مرگ پہلگام اور سون مرگ یہ ایسے سیاحتی مقامات ہیں جہاں قدر بہتر ٹھنڈ دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن اس بھیشن سر گرمی اور اس جلساتی گرمی کو دیکھ کر اب کشمیر کا چپا چپا اس وقت شدید گرمی کی لہر میں جوج رہا ہے پچھلے کئی دائیوں کی اگر ہم بات کریں جیسے میں نے پروگرام کے آگاز میں ہی کہا ہے کہ پچھلے پچھلے سالوں میں یہ پہلی مرتبہ ایسا واقعہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ شہری سری نگر میں پارا جو ہے وہ پنتیس اشاریہ زیرو چھے دیکھنے کو مل رہا ہے وہی اگر ہم جمعوں کی بات کریں تو جمعوں میں کل یہی پارا چھتیس اشاریہ زیرو فور یعنی کہ صرف ایک ہی درجہ ایک ہی ڈگری کا جو فرق دیکھنا ہے جمعوں اور سری نگر میں بلترتیب یکسانیت ٹمپریچر کو دیکھ کر نظر آ رہی ہے وہی جمعوں صوبے میں بھی کل شام کو موسم نے ہلکی سی انگدائی لی اور جمعوں صوبے میں بھی ہلکی فلکی بوندہ بادی دیکھنے کو ملی جس سے راحت کی سانس جمعوں کے آس پاس کے علاقوں میں دیکھنے کو ملی وہی محکمہ موسمیات نے اس بارے میں بھی آگاہ کیا ہے کہ آج شام کے وقت سے ہی کشمیر میں موسم تبدیل ہو سکتا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ کا یہی کہنا ہے کہ آج شام کے وقت سے ہی موسم عبرالود رہے گا اور کئی ایک آت جگہوں پر بارش پڑھنے کا امکان بھی ہے اور کسی ایک جگہ پر بھی گری چمگ بھی ہو سکتی یعنی کی تیز ہوایں دیکھنے کو بھی میرے ہیں یہاں پر سیاہوں کا بہت زیادہ جمع اوڑا ہے اوپر سے یاترہ بھی شروع ہو چکی ہے پہل گام میں بہت زیادہ بیڑ دیکھنے کو مل رہی ہے اور جب یاتری لوگ درشن کرنے کے بعد کشمیر کے مختلف سیاہتی مقامات کا روک کرتے ہیں وہی جب وہ یہاں سری نگر کے مغل گارڈنز یا یہ مشہور ڈلنے ایک دیکھنے آتے ہیں لیکن آج کل لوگوں کا جمع اوڑا جو ہے دین کے اوقات میں کافی کم دیکھنے کو مل رہا ہے یہ بہت جلسہ دینے والی گرمی ہے سری نگر کے کئی ایسے علاقے ہیں جو اس وقت ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں وہی لوگ یا تو تھنڈے مشروبات یا آئس کریم کا استعمال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اب آٹھ جلائی سے گرمائی تاتیلات سٹارٹ ہونے والی ہیں کہ ہی اب بچے جو آج کل اس گرمی میں سکول جا رہے ہیں انہیں آٹھ جلائی کے بعد جو دس دنوں کا وقفہ لیا گیا ہے سمر ویکیشنز کو لے کر شاید انہیں راحت ضرور ملے گی کیونکہ یہ جو گرمی میں بڑھتا گراپ جو اس وقت نظر آ رہا یعنی کہ درجہ حرارت میں نمائی جو اضافہ نظر آ رہا ہے اس نے ہر ایک شہری کا حال جو ہے وہ بے حال کر دیا ہے لے کر آئے ہیں کیونکہ کل سے ہی یعنی جیسے جب سے جلائی کا جو منت ہے وہ سٹارٹ ہوا ہے جلائی کے آخر جلائی کے اول میہی یعنی کہ جلائی کے شروعات جلائی مہینہ کے شروعات میں ہی اس طرح کا موسم جو ہے گرم دیکھنے کو مل رہا ہے پچھلے تو تین دنوں کی آگر ہم بات کرے تو پچھلے تین دنوں میں اس طرح کی گرمیں دیکھنے کو ملی حالانکہ فرس جلائی سے لے کر آج یعنی کہ چار جلائی تک جو ویدر اس وقت اپ ڈیٹ تھا وہ ہم آپ تک پوچھا رہے ہیں کہ ان تین دنوں میں ان چار دنوں میں جلائی کا مہینہ جیسے ہی سٹارٹ ہوا گرمی اب بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب اس حوالے سے جو میٹ ڈپارٹمنٹ نے پہلے ہی سے جو ایڈوائزری جاری کی ہے جو ویدر اپ ڈیٹ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آج شام کے وقت سے ہی موسم میں تھوڑا نمائی نظر دیکھنے کو مل سکتا ہے تھوڑا موسم میں نمی آ سکتی ہے اور جو شام کے وقت ہے ابر آلود موسم رہ سکتا ہے اور بوندہ باندی بھی دیکھنے کو مل سکتے جسے کہیں نہیں کہیں اس تپیش سے اس جلسہ دینے والی گرمی سے لوگوں کو شاید راحت ضرور مل سکتا ہے اس وقت آپ مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں میں بھی اس وقت پسینے سے شرابور ہو رہا ہوں اور میرے چہرے پر پسینہ صاف نظر آ رہا ہے کہ دپار کا وقت ہے اور کتنی تپتی گرمی میں اس وقت آپ کے سامنے ہوں آپ اسی سے اندازہ لگا سکتے جو چہرے پر میرے اس وقت جو سینٹے نظر آ رہی ہے پسینے کی اس سے یہی اس موسم کی قیفیت آپ ضرور محسوس کر رہے ہوں گے سری نگر سے میں کشمیر پیٹریٹ کے لیے قاضی سہید شفیق